بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین دین اسلام ایک ذابطہ حیات ہے قرآن کریم کتابی صورت میں اور سیرت سیدنا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عملی صورت میں ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے نمونہ دیا گیا ہے قرآن کریم میں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور جو ہمارے معاشی اقتصادی معاشراتی اخلاقی حالات ہیں ان کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنی اصل اساس جو قرآن کریم نے ہمیں بتائی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ کی طرف لوٹے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے یہاں صورتحال ہمیں تقاضی کرتی ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈال کر دیکھیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے سیرتِ مصطفیٰ کہ ہماری زندگی کے کتنے پہلو کتنا حصہ سیرتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی کوشش میں گزرتا ہے سب سے اہم چیز انسان کی زندگی میں زبان ہے یہ جسم کا چھوٹا سا حصہ آپ کو معزز و محترم بھی بنا دیتا ہے اور آپ کو زلیل و رسوا بھی کروا دیتا ہے اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور زبان پہلے فرمایا کہ زبان اگر کوئی انسان اپنی زبان پر کنٹرول کر لے اور وہ تیہ کر لے کہ اس نے جھوٹ نہیں بولنا اس نے غیبت نہیں کرنی اس نے دوخہ نہیں دینا بدزبانی نہیں کرنی گالی گلوچ نہیں کرنی فہشگوئی نہیں کرنی تو یہ انسان کی کامیابی کی طرف اور ترقی کی طرف لے جانے والی بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس میں انصاف ہے احسان ہے رشتہ دہ صلح رحمی ہے اور فہاشی اور اوریانی اور گالی گلوچ سے بچنا ہے نماز انسان جب پڑھتا ہے تو کہا گیا کہ انسا سلات تنہا عن الفاشائی والمنکر نماز کا فائدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو فہاشی اور اوریانی اور منکرات سے روکتی ہے آج ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی ہے اگر ہم اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں اپنی ذات کو ٹھیک کرنے کی طرف چل پڑیں اپنے گھر اور کاروبار کو ٹھیک کرنے کی طرف چل پڑیں تو ہم بہت ساری مسائب اور مشاقل اور مسائل سے باہر نکل سکتے ہیں بدقسمت یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی اصلاح کی فکر ہے ہم چاہتے ہیں دوسرا ٹھیک ہو جائے لیکن ہم خود ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگلوں کی اصلاح کریں ہم اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہیں آج جب جدید ذرائب لاکھ کا دور ہے یہ ہر شخص کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے جو آپ لکھتے ہیں وہ ایک منٹ میں لاکھوں لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے اگر وہ سچ ہے تب تو درست ہے لیکن غیبت کیا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم غیبت کیا ہے کیا کسی شخص میں وہ عیب ہے اور اس عیب کو بیان کرنا کہا یہی تو غیبت ہے اور اگر اس میں عیب نہیں ہے اور آپ نے اس پر اس پر کی طرح منصوب کر دی کوئی بات تو وہ تو تحمد ہے آج ہم غیبت تحمد چوٹ استہزا اس سے ہم ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے غیبت اتنا بڑا جرم ہے کہا گیا کوئی آپ میں سے پسند کرے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اس کی لاش پڑی اور کوئی شخص کہے کہ اس سے تھوڑا ٹکڑا کھاٹ کے کھا لو غیبت اس سے بڑا جرم ہے لیکن ہم سارا دن بلا سبب اس کے اوپر لگے رہتے ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اپنی اصلاح کی طرف توجہ دے اپنے گھروں کے اندر وہ محول پیدا کریں جو ہمیں سیرت سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اب جب کہ یہ حرمت والا عظمت والا مہینہ شروع ہو گیا ہے رجب المرجم تو ہمارے گھروں سے تلاوت کی آواز آنی چاہیے نماز کا احتمام ہونا چاہیے استغفار کا احتمام ہونا چاہیے ضرور شریف کی کسرت ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی مر فتح اللہ لہو باب من العافیہ جس فتح اللہ لہو باب من العافیہ اللہ تعالی اس کے لئے عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرتے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے معاشرے میں بہتری لانے کے لیے ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ جو میری ذمہ داری ہے میں نے ادا کی ہے کہ نہیں ادا کی آج ہمارا معاشرہ ہماری نوجوان نسل جس سمت میں چل پڑی ہے جدید ذرائع ابلاغ اور ہمارا دشمن بھی اس کے استعمال کرتا ہے افوا سازی قرآن کہتا ان جاء اکم فاسق بنبع فتبین ان تصیب قوم بجہالت فتصبح على ما فعلت بنادمین کہ تمہارے پاس اگر کوئی خبر لے آئے جوٹھی تو پہلے اس کی تحقیق کرو جوٹھی یا سچی کوئی بھی خبر آجائے پہلے اس کی تحقیق کرو تاکہ شرمندگی سے بچ جاؤ آج ہم کوئی تحقیق نہیں کرتے چل پڑتے ہیں جو بات سنتے ہیں تحقیق لازم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سچ نجات دیتا ہے جوٹ ہلاک کرتا ہے اب ایک بار جوٹ بول لیتے ہیں پھر اس کو کور کرنے کے لیے کئی سو بار جوٹ بولنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی دل کے اندر ایک ملال ہوتا ہے کہ میں نے جوٹ بولا پکڑا نہ جاؤں ابی 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 اور اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے اپنے گھر کے معاملات اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اپنے ملازمین کے ساتھ ملازم مالکوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے پہتر سلوک کرے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم بالکل بھول چکے ہیں ان چیزوں کو پڑوسی پڑوسی کے ساتھ اللہ تبارک وطالہ نے اپنا انعام کیا ہے ان لوگوں پر جن کو مال دیا سہد دی عزد دی عبرو دی ان پہ لازم ہے کہ وہ اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جو ان سے کمزور لوگ ہیں ان کا خیال رکھے ظلم نہ کریں زیادتی نہ کریں کسی کا مال دوکھے سے نہ کھائیں کسی کی زمین پہ قبضہ نہ کریں اور آج معاشرے کے اندر جو گریلو حالات ہیں طلاقوں کا بڑھ جانا خلاقی مقدمات اس کی طرف بھی خیال آنا چاہئے اپنے اندر سلح اور اپنے اندر اطمینام کی کیفیت رکھنی شاہی ہے پڑھے لکھے لوگ بیس کے شکار ہو رہے ہیں اپنے غصے پر قابو پانا سب سے بڑا عمل ہے اپنے غصے پر قابو پایا جائے آج ہمارا حال کیفیت بلکل مختلف چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جاتے ہیں گالییں دینے لگتے ہیں بائی بائی کا دشمن بن جاتا ہے دوست دوست کا دشمن بن جاتا ہے درگزر اختیار کرنا ایک دوسرے کو معاف کرنا اس کی طرف توجہ دینی چاہی صفائی بہت اہم کا صفائی نصف ایمان آج ہمارے ہاں جو حالات ہیں وہ گلی ہو محلہ ہو گھر ہو مسجد ہو ہم سب کے سامنے ہیں اس میں بہتری کی کوشش کس نے کرنی ہم ہی کو کرنی معاشرے کی اقدار کو جو اسلامی اقدار ہیں ان کو پروان چڑھانا اور جو اقدار معاشرے کے اندر کمزور ہیں کمزور گرتی ہیں معاشروں کو الہ تعلقات کو ان سے دور رہنا اپنے اخلاق عالی کرنا گالی گلوچ بد زبانی یہ جو حلا کا کام ہے اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ کرے ناظرین انتخابات آٹھ فروری کو ہو رہے ہیں ووٹ ایک فریضہ ہے ہم نے پانچ سال کے لیے اپنی نئی قیادت کا انتخاب کرنا ہے ووٹ مرد کو بھی ڈالنا چاہیے اور عورت کو بھی ڈالنا چاہیے یہ اسلام قطعا منع نہیں کرتا کہ عورت ووٹ نہ ڈالے جس طرح مرد کا حق ہے ووٹ ڈالنا اسی طرح عورت کا بھی حق ہے ہا شریعت اسلامیہ نے کچھ تقاضے بیان کیے ہیں عورتوں ان کا سٹاف رید ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں مرد اور عورتوں کا پولنگ بوٹ اکٹھا نہیں ہوتا لیکن یہ جنگ نہیں ہے آپ کے پاس ایک پرچی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ عبد الرحمن کو اگر میں ووٹ دوں گا تو یہ میرے ووٹ کا حق دار ہے یہ میرے نظریات احساسات کے مطابق پارلیمان میں میری نمائندگی کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ عبداللہ بہتر ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جنگ جدل کرے ہم دشمنیاں پال لیں ہم ایک دوسرے کے فریق بن جائیں دنیا ساری میں بہت اچھے انداز میں آپ دیکھتے ہیں الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں بھی یہ ایسے ہی ہونا چاہیے نفرتوں کو کم کریں محبتوں کو بڑھائیں اللہ کرے وہ وقت آئے کہ جب ہارنے والا جیتنے والے کے گلے میں جا کے ہار ڈالے جیتنے والا ہارنے والے کا آکھ شکریہ ادا کرے لیکن ابھی انتخابی مہم شروع ہو جائے گی میری سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے نظریے سوچ اور فکر کے مطابق اچھے کینڈیٹ کو ووٹ ڈال لیے لیکن ایک بات یاد رکھئے کہ اس انتخابی عمل کو جنگ و جدل کا ذریعہ نہ بنائیے نفرتوں کا ذریعہ نہ بنائیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی مارک اٹھائی کا ذریعہ نہ بنائیے اللہ رب رب عزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ ابن فضل و کرم فرم و ما علینا اللہ بلاغ المحی